پیٹ کی بھوک نے زندگی کے ہر رنگ دکھا دیئے جو اپنا بوجھ نہ اٹھا پائے پیٹ کی بھوک نے پتھر اٹھوا دیئے سو گئے گریب کے بچے بھوکے پیٹ صرف یہ سن کر کہ خوابوں میں فرشتے آئیں گے روٹیاں لے کر یادہ کچھ نہیں بدلتا زندگی میں بس بٹوا تھوڑا بھاری اور رشتے تھوڑے ہلکے ہو جاتے ہیں جو انسان سچا ہوتا ہے وہ کبھی جھوٹھی تعریف نہیں کر سکتا اور جو بے بھزا تعریفیں کرے وہ کبھی سچا نہیں ہو سکتا اپنے ہی پتہ سے ملنے کی عزازت مانگتی ہے وہ اپنے پتی سے یہ وہ دنیا ہے جناب یہاں بیٹی کے بیدہ ہوتے ہی اس کے حق دار بدل جاتے ہیں محنت لگتی ہے سپنوں کو سچ بنانے میں ہونسلہ لگتا ہے بلندیوں کو پانے میں ورثوں لگتے ہیں زندگی بنانے میں اور زندگی پھر بھی کم پڑتی ہے رشتے نبھانے میں شیشہ کمزور بہت ہوتا ہے مگر سچ دکھانے میں کبھی گھبراتا نہیں ہے تمیزدار ہونے کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ ہزاروں باتیں صرف دل میں ہی رہ جاتی ہیں برا وقت سب سے بڑا یادوگر ہے کیونکہ یہی ہے جو ایک پل میں سبھی چاہنے والوں کے چہرے سے نکاب ہٹا دیتا ہے بس جائکے میں تھوڑا کڑبا ہے ورنہ سچ کا کوئی زواب نہیں جب انسان اپنی گلتیوں کا بکیر اور دوسروں کی گلتیوں کا جج بن جائے تو فینسلے نہیں فانسلے بڑھ جاتے ہیں اگر کسی بیقتی کی کوئی بات بھری لگے تو دو طرح سے سوچو یدی بیقتی مہتب پورن ہے تو بات کو بھول جاؤ اور یدی بات مہتب پورن ہے تو بیقتی کو بھول جاؤ چیراغوں سے نہ پوچھو باقی تیل کتنا ہے سانسوں سے نہ پوچھو باقی کھیل کتنا ہے کچھ پوچھنا ہے تو کفن میں لپٹے ہوئے مردے سے پوچھو کہ زندگی میں گم اور کفن میں چین کتنا ہے یہ وہ کر بھی باتیں ہیں جو دشمن کو سنا دو تو وہ دشمنی بھول جائے اور اپنے جیبن میں ازمالو تو جینے کا مزہ آ جائے دوستو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر لائک کومنٹ ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دھنیا